السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از دانے ملت اسلامی آپ تمام محمدی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پڑھتا نشین عزتدار مار بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مردے بہرکے بہلہ اللہ سے امید آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی فضلت میں ہوں گے ان مرونوں کی مرامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان دریندوں کی دریندگی سے ان معابلینچروں کی معابلینچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفظت میں رکھے اللہ ہر آباسے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہرکے برحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں کیونکہ ابو فصل آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں چاہے دیش سے جڑی رہو یا دیش کے باہر سے جڑی رہو جو کہ آپ نے کل دیکھ لی تھی ویڈیو جو آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ کے خریب جو جابس نکلے ہیں اسو ہی کو کنٹینیو کریں گا جو ہمارے لوگ جو تیزی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ جو فکر مند کام کے لیے اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے اپنے ماباپ اور چھوٹے بھائن بھائیوں کی اور بیوی بچوں کی خدمت کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ جذبہ یہ جنون دیکھ کر کافی خوشی محسوس بھی میرے کو تو بہرحال الحمدللہ یہ ہر مومن میں ہونا چاہیے کیونکہ آج کل ایسے بھی بچے ہیں جو کھیل کود میں توجہ دیتے ہیں فضول میں دوستوں میں پھرکے اپنا وقت خراب کرتے ہیں اور ماباپ کو اور بڑھوں کو بڑے بھائیوں کو پریشانی میں اپتلا کرتے ہیں خیر اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اللہ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمایا اللہ ان کو پاس ٹیم کے نمازی بنا دے اللہ ان کو خدمت گزار بنا دے ماباپ کے بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں خوشی کے بات یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ پکا ہو چکا ہے ہاں یہ الگ بات ہے میں آپ لوگوں سے اور ایک وعدہ کر رہا تھا کہ جو ایس اوف فارم فلپ کرنے کے لئے جو بتایا تھا میں نے وہ آپ کو میرے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہوتاالہ یہ ویڈیو میں ملے گا یا نہ تو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا جیسا آپ لوگ کلک کریں گے آپ کو پورا فارم آ جائے گا اب آپ کا جو پروفیشن ہے ڈریور ہے تو ڈریور کے لئے آپ کے کتنے سال کا آپ کو ایکسپرینس ہے جی سی سی میں کہیں گئے تھے کہ آپ اگرچہ آپ لائسنس ہولڈر ہے تو اس کی کاپی بھی اٹائج کر دیجئے پہلی بات پوش کریں گے آپ کو پورا نکل جائے گا آپ سیویل انجینئر ہے اگرچہ کون سی کمپنی میں کرے ہوئے ہیں یہاں کا کہاں کا ایکسپرینس ہے آپ کو کون سی جگہ پہ کون سی 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 سیٹ پہ کام کرے ہوئے ہیں جو مشہور ہو محارف ہو پتہ جال سکے اگرچہ مشہور نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس اگرچہ ساڑھے ویگٹ ہے تو جالی ساڑھے ویگٹ یوز مت کرو اللہ کے واسطے جالی ساڑھے ویگٹ یوز مت کرو یہ آپ لوگ میرے بھائیاں ہیں میرے چھوٹے بھائیاں ہیں اس لئے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اور دوسری چیز اٹھاون سال کراس نہیں کرنا لوگ اٹھاون سال کے اگرچہ سٹارڈنگ میں رہے اگرچہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہیلتھ دکھنے میں اچھے ہونا چاہیے بین چیز یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں آگے چل کر پریشان نہ ہو اور رہی بات چھبیس سال سے ففٹی ایٹی یرز اٹھاون سال تک سارے لوگوں کے لئے یہ سہولت رہے گی رہی بات جو کام کرنے کے لئے جو آمدہ ہے جو تیار ہے اور ایسا نہ ہو کہ جو ایسا آپ لوگوں کے کاروے پوری ہو جائے بعد میں آپ لوگ سونچتے رہے یہ چیز پہلے آپ لوگ اگرچہ آپ لوگ کچھ ضروری کامیں وغیرہ ہیں تو وہ کر لیجئے کیونکہ آج میرے کو تقریباً تین چار کمپنیوں کے اونر سے بات بھی میری ان کے اونروں سے بات بھی یہی بتا دیئے تفصیل سے اور آپ لوگ کوئی ایجنٹ کی چکر میں اللہ کے واسطے مت جائیے ایجنٹوں کے پاس آپ لوگ مت پھسیے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہتری ہے آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے اور اس کا خرچہ آپ لوگوں کو کچھ آنے والا نہیں ہے وزا بالکل آپ لوگوں کو بغیر ایک روپیہ ایک دینار خرچہ کرے کے آپ کو وزا مل جائے گی رہی بات میڈیکا نہیں ہے انڈاسمنٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کو کر لینا پڑے گا رہی بات آپ لوگوں کو جو آفر ریٹر ہے جبکہ آفر ریٹر ایمبیسی کے تھوڑ رہی تھی انڈین ایمبیسی کے وہ تک آپ لوگوں کو کمپنی اپنی طرف سے کر رہی ہے جبکہ وہاں پہ سیونٹی ایٹ ایٹی کیڑی بھرنا پڑتا انڈین ایمبیسی کو وہ سیونٹی ایٹ ایٹی کیڑی جو رہتا وہ ایک ٹگٹ کے ویسا رکھتی ہے ایمبیسی اگرچہ آپ وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے اگرچہ آپ گھر کو واپس آ جانا چاہ رہے یا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے یعنی ویسے کچھ بھی اپنے وہ ہے تو وہ جو ایٹی کیڑی جو کمپنی بھر رہی ہے وہ آپ کے لیے سیفٹی وہ ٹگٹ کے لیے رہے گا جب ہی بھی آپ انڈین ایمبیسی جائیں گے آپ کو ٹگٹ ریلیس کر دیا جائے گا آپ کو ٹگٹ دے دیا جائے گا ایک طرف کا بہرلکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جو آپ لوگ آج فکر مند تھے اور کافی لوگوں نے جو دلچسپ بھی دکھائی اس سے میرے کو تکلیف نہیں بھی بلکہ خوشی محسوس ہی آپ لوگوں کی وہ جستجو آپ لوگوں کی وہ تیزی آپ لوگوں میں دیکھ کر میں نے وہ اسپانسروں سے بات کر آ میں نے چار اسپانسر چار کمپنیوں کے لوگوں سے بات کیا میں نے کیونکہ الگ الگ کمپنی میں نے ساری تفصیل سے بات کی لیکن میں بھولنے سے زیادہ آپ لوگ جو فارم آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ملے گا اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہے کہ ہلپر کو کتنی تنخواہ ہوگی کتنے گھنٹے کا کام ہوگا ڈریور کو کتنی گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی کتنی سیلیری ہوگی اس کی فورمن کو کتنا ہوگا سپروزر کو کتنا ہوگا پلمبر کو کتنا ہوگا الیکٹریشن کو کتنا ہوگا یہ سارے چیزیں ویلڈر کو کتنا ہوگا اس کے اندر فارم میں آپ کو مل جائیں گے پھر آپ کو چاہیے تو وہ فارم فلپ کر کے جو آپ کو جس پہ بھیجا جاتا اس کے اوپر اڈریس بھی ہے آپ ان کو مل کرتے سکتے مل کا جواب آپ کو within 3 سے 4 days کے اندر آ جائے گا یہ ایک بہت اچھا چانس ہے ایک سنہری چانس ہے آپ لوگوں کے لئے اللہ سبحان تعالیٰ ایک دروازہ آپ لوگوں کے لئے کھولے اس کا فائدہ اٹھائیے آپ لوگ سنچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت پرانے کمپنیاں اور بہت بڑے کمپنیاں ہیں وہ لوگ صرف ان انبھکتوں کو جو مسلمانوں کو اور جو اسلام کو جس طریقے سے ماں کا کھا کے وہاں کھا پی کے جس طریقے سے گند مچائے تھے ویسے لوگوں کو بڑھ طرف کر دیا گیا ہے ان کو فنش کر دیا گیا ہے ان کے خدمات بھی دیے جا چکے ہیں یعنی ان کے سرویس کا خدمات بھولتے ہیں ان کے سرویس کا پیسہ بھی ان کو ملائے ایسا نہیں کہ جو سرویس کا پیسہ نائے ہر چیز کی سہولت ہے ہاں جو غلط کرے وہاں اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی مل رہی ہے ایسے کئیوں نامہ ہیں جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایسے کئی لوگوں کو ان کے کفر کردار تک اس کے انجام تک پہنچا جا رہے آپ لوگوں کو یہ بتانے کا بہت ضروری سمجھ میں اور ہو سکتا یہ ویڈیو چلتی بھی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ فارم ملے گا اگرچہ خدا رہا اگرچہ ویڈیو میں نہیں بھی دیے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو ہنڈر پٹسٹ وہ فارم مل جائے گا تاکہ آپ لوگ کی بیچین ختم ہو بے خراری ختم ہو اور آپ لوگ کو ایک راستہ مل جائے کمائی کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے اگرچہ ہم تمہارے کچھ کام آسک رہے ہیں اگرچہ تو ہماری خوش نصیبی سمجھیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم کو بس ہاتھ اٹھ رہا اگرچہ تو اللہ سے دعا کرو ہماری سعید کے لئے تاکہ ہم تمہارے لئے ایسی خدمت کرتے رہے اپنے اسلام کے لئے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے یہی بس ہمارے مقصد جینے کا یہی ہے ہم کو کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کا بھلا ہو آپ لوگوں کا فائدہ ہو ہم تمہارے کچھ کام آسکے یہ ہماری خوش نصیبی سمجھیں گے انشاءاللہ بہر الکیف بہرحال میرے عدیس دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں ابھی فکر کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہر چیز میں انشاءاللہ کامیابی وہ کامرانی سے اللہ سبحان تعالی نواز رہے جس میں ہم کو کئی اسے چیزیں ہیں جو سامنے آ چکے میں کھل کے بولنا تو جو ہے سو ابھی کیونکہ میرا مدہ الگ ہے میرے ایشوز الگ ہے اور میں ایک الگ اس پہ بات کر رہا ہوں اس لئے اس میں نہیں کودتے ہوئے اس میں نہیں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو اپنے بیوی بچوں کا خیار رکھو ان کو صحیح تربیت اور صحیح نصیت کرو اور ان کو نماز کے عادی بنا دوستو میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخوا رکھے نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو چلو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کے لئے ہماری کوشش چل رہی ہے بڑے اچھے انداز میں انشاءاللہ چلے جس طریقے سے چار پانس سال سے خدمت انجام دی جا رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی کنٹینیو ہم کرتے رہیں گے اور جہاں پہ بھی کوئی بھی اگرچہ آپ لوگوں کے لئے مفاد آپ کے مفید آپ کے فائدے کے لئے آپ کے مفاد کے لئے ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی ہمیشہ خاضر خدمت رہے گا انشاءاللہ اور ابھی آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ گروپ میں دار لیے اس میسج کو اس ویڈیو کو تاکہ اپنے وہ چار بھائی تک بھی یہ میسج پہنس سکے ان کو معلوم ہو سکے اس میسج کا فائدہ اٹھا سکے بحل کے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے واسطے نماز مسمت کرو کیونکہ وہ رحیم وہ کریم وہ باسید وہ راشید وہ جبار وہ غفار وہ ستار انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں اللہ سلام علیکم